میں کہتا ہوں کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ حافظ ابن کثیر پھر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کئی روایات سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ چادر کعب ابن زہر کو اس وقت عطا فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے قصیدے کے ذریعے حضور کی نات اور مدہ فرمائی تھی اسی کو حافظ ابو الحسن ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہی وہ چادر ہے جو بعد ازاں پوری تاریخ اسلام میں یکِ بادیگرِ خلفاء کے پاس رہی اور وہی چادر آج ٹوپ کپی پیلس میں ایک صندوقچے میں محفوظ ہے یہ وہی کملی آقا علیہ السلام کی وہ خلفاء میں صدیوں میں منتقل ہوتی چلی آئی اور آج وہ ٹوپ کپی پیلس میں محفوظ ہے اور ختم کر رہا ہوں پھر وہ آ گیا ایک اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ یہ حدیث ہے اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو آقا علیہ السلام کے نات خان اور نات گو شائر تھے انہوں نے تازہ تازہ جب قبول اسلام کیا تھا جب کچھا اسلام تھا اور دلوں میں متمکن نہیں ہوا تھا جس کا ذکر میں نے دن کو کیا تھا آج صبح کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا جمع نہیں ہے داخل نہیں ہوا وہ زمانہ کئیوں پہ گزرا وہ زمانہ کئی لوگوں پہ گزرا ہر ایک پہ نہیں مگر کئی اس دور سے گزرے تو حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس دور میں تھے جب یہ واقعہ افق پیش آیا وہ جو چادر کا وہ جو ہار ٹوٹ گیا تھا تو تحمت اور الزام لگایا گیا منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کافلے سے آ رہی تھی نا غزوا سے تو راستے میں آپ کا ہار ٹوٹ گیا رک گئی تو وہ جو تحمت لگی آپ پر جس کے صفائی میں آپ کی صفائی اور دفاع میں اللہ پاک نے سورہ نور نازل فرمائی وہ واقعہ افق الزام اور تحمت کا جو واقعہ آیا تو منافقوں نے چونکہ وہ تحمت لگائی اور اس بات کی تشیر کی تو کئی جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی دلوں میں ایمان اترا اور جمع نہیں تھا وہ بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آگئے ان کے ورغلانے میں آگئے پروپیگنڈا سے متاثر ہوگئے تو انہوں نے بھی لے کے اس بات کو پھر دیکھا دیکھی میں اچھالا وہ دیکھا دیکھی میں اچھالنے والوں میں پروپیگنڈا سے متاثر ہونے والوں میں اور پھر پروپیگنڈا میں شریک ہو جانے والوں میں حسان بن ثابت بھی تھے اس دور سے گزرے وہ بھی تھے تو انہوں نے بھی منافقوں کے ساتھ مل کر اور نئے نئے ناسمجھ لوگوں کے ساتھ کچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ایسی باتیں کی جو ام المومنین عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کے بہت خلاف تھی تو آپ کو دکھ اور رنج تھا یہ بات گزر گئی آخری عمر میں جب بڑاپا آگیا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آخری عمر میں ان کی بنائی چلی گئی تھی آخر عمر میں بنائی چلی گئی تھی تو حضرت عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو بڑے تھے اور بنائی نہیں رہی تھی ان کو گھر بلا لیتی اور بیٹھ کے فرماتی کہ حضور کی نات سناؤ آقا علیہ السلام کی نات سناؤ ام المومنین حضرت عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو اس سے سنت بھی خواتین کا بھی مجلس نات میں بیٹھنا باپردہ اور نات سننا یہ بھی سنت ہے حضرت عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ تو ان کو گھر بلا کے بیٹھ کے نات سنتی تھی ایک روز حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اروہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت سے نات سن رہی تھی آپ سمجھئے تو وہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائش حسدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات کو اب آگے سنیے اس بات کو سخت ناپسند فرماتی تھی اس بات کو ناپسند فرماتی تھی کہ کوئی ان کے سامنے حسان بن ثابت کو برا پلا کہے گوارہ نہیں کرتی تھی جازت نہیں دیتی تھی کہ حسان بن ثابت کو کوئی برا پلا کہے ناراض ہوتی تھی تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتی ہیں کہ حسان بن ثابت کو کوئی برا پلا کہے حالانکہ حسان بھی ان تحمت لگانے والوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں میں شامل تھے تو پھر بھی آپ اس کو ناپسند کرتی ہیں کہ کوئی ان کی مضمت کرے آپ فرماتی ان کو جواب دیتی فَتَقُولُوا فَإِنَّهُ قَالَ خَوَرْدَار حسان کو برا بلا نہ کہو تمہیں یہ یاد ہے کہ اس نے میری زم میں یہ یاد ہے کہ میرے خلاب اس نے یہ باتیں کی تھی یہ یاد ہیں اور یہ یاد نہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں اس نے کیا کیا کہا یہ یاد ہے کہ میرے بارے میں اس نے کیا باتیں کی تھی یہ یاد نہیں کہ میرے محبوب کی شان میں کیا باتیں کی تھی تو کہتی خبردار اسے برا بلا نہ کہو فَإِنَّهُ قَالَ اس لیے کہ سنو اس نے یہ کہا ہے میرے محبوب آقا کے بارے میں فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُ فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُوا لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُوا انہوں نے حضور کی شان میں یہ کہا ہوا ہے کہ بے آقا بلا شک میرے باپ میرے اجداد میری عزت میرا سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع میں ڈھال بن کے قربان ہو جائے اِنَّا أَبِي میرا باپ بھی قربان ہو جائے وَوَالِدَهُ میرے باپ کے باپ کُلْ عَبَاؤ وَعِجْدَاد بھی قربان ہو جائے میری عزت و ناموس بھی قربان ہو جائے حضور کی عزت و ناموس کی ڈھال بن کر دفاع کرتے ہوئے ہم سب کچھ لٹ جائیں اس نے کہا یہ کہا ہے اس حسان بن ثابت نے اس لئے اس کو برا بلا نہ کہا کرو اپنا غم بھلا دیا آقا کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ پھر یہ وَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ لِئِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّاً خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی مانے نہیں جنا آپ ہر عیب سے اس طرح پاک منزہ اور مبرہ پیدا کیے گئے ہیں ہر نقص اور عیب سے اور ہر کجی اور کمی سے اس طرح پاک اور منزہ پیدا کیے گئے ہیں لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کو اسی طرح بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا جیسے آپ نے چاہا ایسے ہی بنایا اللہم سلی علی سیدنہ وانا نا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا سنة اللہ فینا سنة اللہ اللہم سلی وصلی مبارک وسلم ربنا آلہ وانا نا محمد صلاة وصلاح منتجینا بها من جميع آمان ونافان وتقضیلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الزمن والموقع بالکتن والشنور والآفات والمليات والسیحات وترفعنا بها اندفعا الى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیلات فی الحیات وفی الممات وعالی الممات انکا سريا سمین قریبا وجیب دعوات انکا على كل شئ قدیرا ورجابة یا امین اسلام اشبا لا اللہ اللہ محمد